ناظرین دو مارچ 1981 کی دوپیر دو بج کر پندرہ منٹ پر پی اے ایک کا تیارہ پی کے 326 کراچی سے پشاور کے لیے اڑان بھرتا ہے جہاز میں عملے کے پانچ افراد سمیت 48 ملکی اور غیر ملکی مسافر سوار ہیں میاں والی کے اوپر پرواز کے دوران تین نوجوان اپنی سیٹوں سے اٹھتے ہیں اسلاح کے زور پر پیلٹ کو جہاز کا رخ موڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں شام پانچ بجے جہاز کابل کے ہوائی اڈے پر اتار لیا جاتا ہے اس پاکستانی تیارے کی ہائی جیکیں کی خبر اگلے دن عالمی میڈیا کی شہ سرکیوں سے نمائیا تھی اگواکاروں کی شناخت الظلفکار اور پیپلز سٹوڈنٹ فیڈریشن سے وابستہ تین نوجوانوں کے طور پر کرائی گئی سلام اللہ ٹیپو، ناصر جمال اور عرشد شرازی نے مسافروں کی رہائی کے بدلے ملک کی مختلف جیلوں میں قید پیپلز پارٹی کے چون سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا اگواکاروں کے سرکنام مرتضی بھٹو اور شانواز بھٹو ہی تھے اپنے والد زلفکار علی بھٹو کی پھانسی کا بدلہ لینے کے لیے زیاؤلہ کے خلاف ایک تنظیم بھی بنائی جس کا نام الزلفکار رکھا کراچی سے تعلق رکھنے والے شدد پسند شخص سلام اللہ ٹیپو الزلفکار کا اہم رکون تھا انیس سو اسی میں ٹیپو جب قابل پہنچا تو اس کے کچھ دیر بعد ہی مرتضی اور شانواز نے تیارہ اگوا کرنے سے متعلق ٹیپو کی تجویز پر غور شروع کر دیا اپنے منصوبے پر مرتضی بھٹو کی منظوری ملنے کے بعد ٹیپو پاکستان واپس آیا اس دوران پنجاب سے تعلق رکھنے والے الزلفکار کے دو کارکنوں کو ٹیپو کے ساتھ تیارہ اگوا کرنے کے لیے کراچی بھیج دیا گیا تاہم جس وقت تیارہ اگوا کی آجانا تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی مرتضی نے منصوبے پر عمل رکوا دیا مرتضی نے لندن میں بھٹو خاندان کے ایک فرد کو فون کر کے ٹیپو کو یہ پیغام دینے کو کہا کہ تم جو کام کرنے جا رہے ہو اسے کرنے سے رک جاؤ اور اگلے حکم کا انتظار کرو اس پروگرام کو آگے بڑھا دیا گیا اور پنجاب سے آنے والے دونوں کارکنوں کو واپس بھیج دیا گیا اس کے کچھ ہی دنوں بعد پھر ٹیپو نے تیارہ اگوا کرنے کے منصوبے پر دوبارہ سوچ بچار کیا اسے اس کام کے لیے مزید دو کارکن بھی مل گئے یہ تینوں پشاور جانے والی پرواز پی کے تین سو چھبیس پر سوار ہوئے پی کے تین سو چھبیس نے پشاور کے لیے اڑان بھری تیارہ لینڈ ہونے سے کچھ دیر قبل ہی انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور اسے کابل کی طرف لے جانے کو کہا تیارہ کابل پہنچ گیا ائرپورٹ کے رنوے پر مرتضی بھٹو نے اپنے گاڑی میں بیٹھ کر تینوں اگوا کاروں کو مبارک بات دی اور انہیں ہیرو قرار دیا اس کے بعد مرتضی نے ٹیپو کو مطالبات کی ایک فیرس دی ان مطالبات میں پاکستان میں قید کچھ سیاسی قیدیوں کے نام بھی شامل تھے جن کی رہائی مقصود تھی ٹیپو نے مرتضی بھٹو کو مسافروں کی شناختی دستاویزات دکھائیں مرتضی نے ان میں سے میجر تارک رہیم کو پہچان لیا وہ سابق فوجی افسر تھے جو بعد میں سفارتکار بن گئے تھے وہ ماضی میں بھٹو صاحب کے سیکٹری بھی رہے تھے اپنے عہدے کی وجہ سے وہ وزیراعظم کے بہت قریب رہے اور مرتضی کو بھی جانتے تھے لیکن یہ بات بھی ان کے حق میں نہیں گئی وہ ایک سرکاری اہلکار تھے اور ٹیپو انہیں پیپل پارٹی کے قید کو مجرم ثابت کرنے میں مددگار تصور کرتا تھا یہ ایک ایسا الزام تھا جس کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جنرلزیا اگواکاروں کے مطالبات تسلیم نہیں کر رہے تھے اس دوران چھ مارچ انیس سو اکاسی کو اگواکار تارک رہیم کو تیارے کے اگلے حصے میں لے گئے جہاں پہلے انہیں مارا پیٹا گیا اور پھر انہیں گولی مار کر ان کی لاش رنوے پر پھینک دی گئی انیس سو اکاسی میں تیارہ اگوا ہونے کے بعد سے ہی اس کاروائی میں مرتضہ بھٹو کے کردار پر بات ہوتی رہی مرتضہ بھٹو کا بعد میں کہنا تھا کہ ان کی جانب سے تیارے کے اگوا کا حکم نہیں دیا گیا لیکن ایک بار جب تیارہ اگوا ہو گیا تو انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی کیونکہ اگواکار ان کی تنظیم کے رکن تھے یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ مرتضہ بھٹو نے ٹیپو کو تیارہ اگوا کرنے سے منع کر دیا تھا تاہم یہاں یہ حقیقت بھی موجود ہے کہ وہ پہلے اس منصوبے کی منظوری دے چکے تھے اس وجہ سے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تارک رہیم کے قتل میں مرتضہ بھٹو کا کیا کردار تھا بعد میں ٹیپو نے بہن بازو سے تعلق رکھنے والے راجہ انور کو بتایا کہ اس نے مرتضہ بھٹو کے حکم پر عمل کیا تھا تاہم قابل میں موجود الزلفقار کے ایک رکن اختر بیگ کا کہنا تھا کہ مرتضہ کو تارک رہیم کے قتل کے بارے میں ریڈیو سے معلوم ہوا اور یہ سن کر وہ حیران تھے تاہم جس دوران تیارہ قابل میں تھا اس دوران مرتضہ نے تشدد کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی بلکہ اگوا کاروں کو ایک کلاشن کوف فرام کی اس کلاشن کوف سے تیارے میں طاقت کا توازن بدل گیا اور مغویوں کے لئے کسی قسم کی مضامت مزید مشکل ہو گئی اگوا کی یہ کاروائی اس وقت ختم ہوئی جب تیارہ دمشق پہنچا اور ٹیپو نے تیارے میں موجود چھ امریکی مسافروں کو قتل کرنے کی دھمکی دی اس کے بعد جنرل زیا نے بھی کچھ نرمی دکھاتے ہوئے چون سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا اس اگوا کے بعد مفرور طبیعت کا حامل ٹیپو قابل میں ہی رہ گیا جہاں اس کے پر تشدد رویے پر بلاخر افغان حکام کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اسے انیس سو چوراسی میں فیرنگ سکوار کے ذریعے حلا کر دیا گیا ناظرین ہماری ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کے تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تینکس فار واشنگ اللہ نگے بان